محترم ناظرین اسلام علیکم احساس بے نظیر پروگرام کی ایک نیو اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں چودہ ہزار روپے کی نئی قیسط کب ملنے جا رہی ہے کیا لوگوں کو دو ہزار روپے اضافی سستہ پیٹرول سکیم والے بھی چودہ ہزار کے ساتھ دیے جائیں گے وہ لوگ جنہیں احساس بے نظیر پروگرام کے تحت پہلے چودہ ہزار روپے کی امداد نہیں ملی ان کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ احساس بے نظیر پروگرام سے اپنے آپ کو کیسے ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور مزید دو ہزار سستہ پیٹرول سکیم کے تحت پیسے کیسے وصول کر سکتے ہیں تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی بھی نئی ویڈیو بنائیں تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے احساس پروگرام کی اب تک کی بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ جو احساس بے نظیر پروگرام سے اہل تھے اور پہلے ایک قسط وصول کر چکے تھے ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں دوبارہ احساس پروگرام کی طرف سے دوسری ششمائی قسط کے پیسے آنا شروع ہو گئے ہیں آپ لوگ یہ پیسے کیسے چیک کر سکتے ہیں یہ بھی آج کی ویڈیو کا حصہ ہوگا لوگوں کی بڑی تعداد یہ بھی پوچھ رہی ہی ہے کہ کیا جو احساس پروگرام سے پہلے اہل تھے ان کو چودہ ہزار روپے کے ساتھ ایکسٹرا دو ہزار دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لوگ احساس بے نظیر پروگرام کی طرف سے اہل ہیں اور ان کو پہلے چودہ ہزار روپے کی امداد ملی تھی تو اب ان کے اکاؤنٹس میں دوسری چودہ ہزار روپے کی امداد آ چکی ہے اور اس کے ساتھ ان کو دو ہزار روپے اضافی بھی دیے جا رہے ہیں مطلب اس دفعہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹس میں جو پیسے آ رہے ہیں وہ چودہ ہزار نہیں بلکہ سولہ ہزار روپے کی قسط آ رہی ہے احساس پروگرام کی دوسری ششمائی قسط ملنا شروع ہو گئی ہے اور یہ جولائی کے آخر تک ملتی رہے گی یہ رقم چیک کرنے کے لئے آپ اکاسی قطر کے پورٹل کو استعمال کر سکتے ہیں چیک کرنے کے لئے آپ اکاسی قطر گوگل میں لکھیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو کے آئے گا یہاں سے جو پہلا لنک آ رہا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو کے آئے گا یہاں پہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے اور نیچے موبائل نمبر لکھیں گے اس کے بعد یہ نیچے کوڈ آ رہا ہے یہ کوڈ فل کریں گے اور نیچے معلوم کریں پر کلک کریں گے معلوم کریں پر جیسے ہی کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی امداد آئی ہوئی ہے یا نہیں آئی ہوئی اور اگر آپ کی امداد آئی ہوئی ہے تو آپ قریبی احساس سنٹر سے جا کے اپنی امداد وصول کر سکتے ہیں تمام لوگوں کے اکاؤنٹس میں ابھی پیسے نہیں آئے یہ پیسے آہستہ آہستہ ٹرانسفر کیا جائیں گے کچھ لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے آ چکے ہیں اور باقی جن لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے نہیں آئے وہ جولائی کے آخر تک پیسے آ جائیں گے اور اس کے علاوہ جو لوگ احساس بے نظیر پروگرام سے پہلے امداد وصول نہیں کر رہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سستہ پیٹرول سکیم کے تحت اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں اپنے آپ کو ریجسٹر کروانے کے لیے وہ اپنا شناختی کار نمبر بغیر ڈیشز کے 786 پر سنٹ کریں گے 786 پرٹل سے جو لوگ پہلے ریجسٹر ہو چکے ہیں ان لوگوں کو امداد اگلے تین دنوں میں ملنا شروع ہو جائے گی اور جن لوگوں نے ابھی تک اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کروایا وہ لوگ اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں سات دن کا یہ پروسس ہوتا ہے سات دن کے بعد آپ لوگوں کو بھی دو ہزار روپے کی امداد دی جائے گی یہ دو ہزار روپے کی انداد آپ کو چھے ماہ تک ملتی رہے گی یعنی کہ ہر ماہ آپ کو دو ہزار روپے دیے جائیں گے سستہ پیٹرول سکیم کے تحت اور جب یہ چھے ماہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد حکومت چاہے گی تو اس پروگرام کو آگے چلائے گی یا پھر اس پروگرام کو بند کر دے گی جن لوگوں کے اکاؤنٹس میں دو ہزار روپے آ چکے ہیں وہ اپنے قریبی ایچ بیل کنیکٹ شاپ سے جا کے وصول کر سکتے ہیں لوگوں کے پاس جو میسجز آ رہے ہیں وہ تین طرح کے آ رہے ہیں کچھ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دو ہزار پیکج سکیم کے لئے اہل ہیں آپ اپنی قریبی کنیکٹ شاپ سے جا کے پیسے وصول کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس میسج آ رہے ہیں کہ آپ کی جانچ پر تال جاری ہے اور کچھ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی مہانہ آمدنی چالیس ہزار روپے سے زیادہ ہے اس لئے آپ دو ہزار سستہ پیٹرول سکیم کے لئے اہل نہیں ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے جیز کی سیم سے 786 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر سینڈ کیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے میسج کا جواب نہ آئے تو اس لئے آپ کسی اور سیم مطلب زونگ نیٹورک یا پھر ٹیلنار نیٹورک کی سیم استعمال کریں اور اس سے اپنا شناختی کارڈ نمبر 786 پر سینڈ کریں آپ کو بھی واپسی جواب محصول ہوگا ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں ریکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ